اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور شیطان کی شہر سے بچائے آمین دوستو آج آپ کو یہ جو ہے نا کہ صدہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک کہانی سناؤں گا تو دوستو ایک بندے کی کہانی ہے کہ ایک آدمی تھا تو اس بندے کا یہ زندگی کا پکا جو ہے نا مکولہ بنا ہوا تھا کہ جب بھی وہ کسی کو ملتا تھا کسی دوست کو ملتا تھا تو اس سے جب لوگ خال والا پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا پہلے والا وقت نہیں رہا نا تو یہ وقت بھی نہیں رہنا پنجابی میں کہتا تھا کہ جی اگلا وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہنا یہ اس کا مقصد تھا کہ یہ پہلے والا نہیں رہا تو مقصد ہے کہ یہ بھی نہیں رہنا تو اس کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی گزرتی رہی جب بھی کوئی ملتا تھا تو اس کو یہ وہ مطلب نہ یہی بات کرتا تھا آخر کار کہتے ہیں کہ وہ بچارہ مر گیا جب مر گیا نا تو اس نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میری قبر کے اوپر بھی نا مطلب یہ لکھ دینا کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا قبر کے اوپر بھی لکھ دینا کہ پہلے والا وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا تو دوستو کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے جاننے والے اسی قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں بارش وغیرہ آئی ہے کوئی اس طرح توفانی قسم کی بارش آئی ہے اور پانی جانا وہ کوئی ندی نالے کا پانی آیا تو جانا جس ایریے میں اس کی قبر تھی نا تو وہ قبر کو بھی بہا کے لے گئے تو وہ اس کے جو دوستے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک کہتا تھا کہ اگلا وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہنا تو بات کرنے کا جو مقصد تھا مقصد تھا کہ دوستو یہ زندگی جو ہے نا یہ زندگی بڑی رنگ برنگی زندگی ہے اس میں خوشیاں بھی ہیں اس میں غام بھی ہیں اس میں پریشانیاں بھی ہیں اور اس میں جانا مسرطیں بھی ہیں سب کچھ ہے انسان پیدا ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے تو بس ایک چھوٹا سا وہ بچہ ہوتا ہے ماں باپ اس کو جانا چلنا سکھاتے ہیں بولنا سکھاتے ہیں اس کو خیال کرتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ہوتا ہے آخر کار ایسا 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 یہ جانا تھوڑا زبان کھولنے لگ جاتا ہے تھوڑی سی اس کو سمجھانے شروع ہو جاتی تو یہ ماں باپ کو بھی ہدایات جاری کرنے لگ جاتا ہے یہ انسان جو ہے نا مطلب دیکھے اس طرح کی مخلوق ہے کہ ماں باپ جنہوں نے اس کو سب کچھ سکھایا ان کو ہی بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں آپ لوگ ایسے کر رہے یہ ایسے کر رہے تو برحال بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ پھر بھی اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھاتے رہتے ہیں اور بچہ جو انہیستا ہیستا اگر اس کی اچھی تربیت کی ہے تو ایک اچھا انسان بن جاتا ہے اور اگر اس کی اچھی تربیت نہیں ہو سکی تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی اور چیز بن جائے کوئی اور قسم کی مخلوق بن جائے کوئی چور قسم بن جائے کوئی دشتگرد بن جائے ڈاکو بن جائے کچھ بھی بن جائے اور اگر اچھی تربیت ہوئی تا ہے اچھا انسان بن جائے گا دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے وقت میں اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دے گا کہ وہ آنے والے وقت میں ایک بہت اچھا انسان بن کر ابرے گا اچھا پھر جو ہے نا اس کا تھوڑا سا جوانی کا دور شروع ہوتا ہے پندرہ سولہ سال سارہ سال اٹھارہ سال تو یہ ایک اس کا ایسا ایسا سکول دور سے کالی دور شروع جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کچھ اور قسم کے رنگروپ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو جو ہے نا اس کی جو خوشیاں اور غم ہیں نا وہ کچھ اور قسم کے ہو جاتے ہیں بچپن میں کچھ اور قسم کے تھے اب یہ جو دور جا رہا ہے اس میں کچھ اور قسم کے ہو جائیں گے اس دور میں اس نے جو بچپن میں جو اس کے خواہشات مطلب پوری نہیں ہو سکی نا تو وہ آج اس دور میں اس کی یہ سوچ جاتی کہ مطلب جو جو میرے ماں باپ نے میری خواہشیں پوری نہیں کی نا تو میں ابھی جناب پڑھ کے بڑا ہو کہ میں مقصد ہے کہ بہت بڑا آدمی بنوں گا یا بہت جاب کروں گا یا مقصد ہے کہ میں اس طرح کروں گا کاروبار کروں گا اور میں فلاں فلاں اپنے خواہشیں پوری کروں گا لیکن جتنی ہو سکتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے سر پر وہ جو انا کش کرتا ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے بائیک اچھی سی رکھے یا گھڑی اچھی سی رکھے اور جو انا ماں باپ کی جو کمائی ہوتی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بس پھر ایسے روڈوں پہ جو انا گاڑیاں چار رہی ہوتی نا مقصد ہے کہ کیا بات ہے وہ آپ دیکھے ہی ہوگا جس آپ سے چلتی ہیں جس سپیڈوں سے بائیکیں چار رہی ہوتی ہیں گاڑیاں چار رہی ہوتی ہیں سات چار پانچ لوپر قسم کے دوست بھی ہوتی ہیں برحال ہر ایک کی اپنی مرضی ہے جو کوئی جس طرح کر رہا ہے وہ اپنا اپنا ان کا دور ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگلا وقت جو ہوتا ہے نا مقصد جیسے بچپن نہیں رہا تو پھر یہ جوانی بھی نہیں رہنی جوانی میں مقصد ہے کہ انسان پڑتا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے کچھ شکرتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رائے راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور مقصد ہے پڑھائی بھی جاتی سب کو جاتا ہے اور وہ جو انا عشق وغیرہ کی لائن پہ لگ جاتے ہیں اور عشق جو انا ان کو لے کے ڈوب جاتا ہے کیونکہ مچور ہوتے نہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ سمیتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم اس دنیا کو کھا پی لیں اور ہم مقصد عشق کر لیں شاید پتہ نہیں وقت ملنا ہے کہ نہیں ملنا لیکن وہ ان کے خام خیالی ہوتی ہے وہ جو نا مقصد ہے کہ وہ غلطیاں ایسی کر بیٹھتے ہیں کہ بس وہ زندگی میں فیر ہو جاتے ہیں اور سارے زندگی خوار ہوتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اپنے ٹائم پہ وہ اپنی شادی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور ان کے زندگی خوشگوار گزرتی تو پھر یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے یہ وقت بھی نہیں رہتا آخر کار مقصدے کے بڑھاپہ آ جاتا ہے اور اس بڑھاپے میں پھر ایستا 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 جیسے جیسے بندہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور بوڑھا ہوتا جاتا ہے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کچھ ہیں ان کو جینا مقصدے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی کسی کے کچھ ہو گیا اور مقصدے کے الگ الگ ہوتے ہیں بوڑھے آپ نے ضعیف دیکھے ہوں گے ماں واپ دیکھیں دوسروں لوگوں کے والدین دیکھے ہوں گے کسی کو کوئی مسئلہ کسی کو کوئی مسئلہ جو بندہ کل تک جو بندہ سوری جو بندہ کل تک اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا ابھی اس بندے کے اوپر مکھییں بھی بیٹھی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ موشن بھی اس کا نکل گیا ہو کوئی اس کا خیار رکھنے والا نہیں ہوتا اور جس سیڈ پہ سویا ہوا ہے ہو سکتا ہے اسی طرح ہی ساری رات پڑا رہا ہے اس کی کوئی سیڈ بھی چینج نہیں کرتا پھر اس کو زخم بھی ہو جاتے ہیں بیڈ سورز کی طرح کے اس کے علاوہ اس کے بہت سری بیماریاں ہو جاتی ہیں مقصد یہ کہ عمر کے ساتھ بلڈ پریشر کا ہو جانا شوگر کا ہو جانا ہرنیاں وغیرہ کا ہو جانا انگوینل ہرنیاں وغیرہ کا ہو جانا چھوٹے وائش روم کا کنٹرول ختم ہو جانا تو مقلب بہت ساری پریشانیوں میں مقصد ایک ہو جاتا اچھا اس کی بھو ختم ہو جاتی ہے اس کی نید ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کا موتاج ہو جاتا ہے اس نے ساری زندگی بچپن سے جوانی جوانی سے لے کر سب آئے تک ہر ایک کو جوانا اپنے سے کم تر سمجھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھا اس نے اور جوانا بڑی ایشی ماری اور اس نے کہا کہ بس میں آئی شاید دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ہیرو شاید میں ہوں تو یہ کرتے کراتے جب اس اس زمانے میں آگیا تو ابھی جو کچھ کیا تھا زندگی میں اس کی سزا تو اسی دنیا میں بھگتنی ہے اور وہ گزار کے ہی جانے ہیں برحال ہر کسی نے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے لیکن وقت جو ہے نا وقت جو میرا مقصد تھا کہنے کا وقت صدا ایک نہیں رہتا وقت چینج ہوتا ہے اسی طرح عمر ہے چوٹا تھا پھر جوانی پھر بڑا پا اسی طرح زندگی کے جو دوسرے علاعت ہیں وہ بھی الگ الگ مقصد دیکھے روپ ہوں گے کبھی جو اچھے علاعت کبھی برے علاعت کبھی کس قسم کے علاعت یہ حالات چینج ہوتے ہیں اور یہ وقت چینج ہوتا ہے اسی طرح جوانا صوبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے دوپیر ہوتی ہے پھر گرمی آتی ہے پھر سردی آ جاتی ہے یہ وقت چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور اس میں کوئی شک والی بات کوئی نہیں ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہمیشہ خوش رہیں ہمیشہ جوانا مقصد ہے کہ دوسروں کا حق نہ کھائیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کوئی بھی کسی میک میں بھی کسی جوب میں بھی جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں وہ اس زندگی میں ظلیل و خوار ہوتے ہیں بس میرا یہ پیغام ہے کہ بس لوگوں کا حق نہ کھائیں اور دوسروں کا خیال کریں دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں دوسروں کا بھی زندہ رہنے کا حق ہے بس خون نہ پیں لوگوں کا خون نہ پیں غریب عوام کا خون نہ پیں جب آپ خون پیں گے تو پھر آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ اسی دنیا میں آپ کو دے کر جانا پڑے گا ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اور جینا یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ